چیف جسس آف پاکستان کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج طلب چیف جسس پاکستان کی تائناتی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کا چیف جسس تقرری کمیٹی کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا آپ کم بتائیں کہ گزشتہ رات پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ہونے والے اجلاس کا اعلامیات جاری کیا گیا آئینی ترامین اختیارات اب کس کے ہاتھ میں سحیل بڑائچ کا حیران کنر دیامل ایک نیجی چینل کے پروگرم میں گفت کوکر ٹیوی سینر صحافی سحیل بڑائچ کو کہنا تھا کہ آپ سے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ ججز مل جاتے تھے اور بنتقہ بدران ان کو گھر بھیج دیتے تھے اور پوری دنیا میں ایسا نہیں صرف پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے جسٹس مونیر سے لے کر آج تک کس نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کو نقصان ہی پہنچایا ہے سحیل بڑائچ جگہا کہ اگر جوڈیشری کے سارے فیصلے درست ہوتے تو آج تک ملک کو ٹھیک کرنے تھے ملک ان حالات پر نہیں ہوتا ارتخار چودری سے لے کر آج تک جوڈیشری کا وہی دور چل رہا تھا آئینی ترامیم منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں حامید میر کے تہل کا خیز انکشافات ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامید میر کا کہنا تھا کہ 26 آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے لیکن یہ کیسے منظور ہوئی ہے اس پر بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت سے کہانیاں بھی سننے میں آ رہی ہیں حامید میر نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس آئینی ترمیم سے سیاسی استحقام آ جائے گا اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اس آئینی ترمیم کا اصل مقصد کیا تھا کیا حکومتی آئینی ترامیم صرف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے دائی ہے آئینی ترمیم جسٹس منصور علی شاہ اب چیف جسٹس نہیں بنیں گے ارشاد بھٹی کے انکشافات نے تہل کا مچا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینے صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا اور عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ اس طرح قانون سازیاں نہیں کرتی ارشاد بھٹی نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد آج سے ہماری عدلیہ مکمل سیاسی ہو گئی ہے عدالت میں اب صرف سیاست ہوگی آج عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے خود مفتار جڑیشری کے لیے سیاہ دن ہے آئین کے لیے سیاہ دن ہے جمہوریت کے لیے سیاہ دن ہے آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان کے بیٹے گورنر خیبر پختونخواہ جے یو آئی کا موقف سامنے آ گیا جمعیت علماء اسلام کے سرورہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کو گورنر خیبر پختونخواہ بنائے جانے کے حوالے سے خبریں اس وقت گردش میں ہیں تاہم جے یو آئی کے ترجمان اسلام غوری نے ان خبروں کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے ترجمان جے یو آئی کے مطابق ایسی خبر مولانا فضل الرحمان کی چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کی جانے والی تاریخی اور کامیاب کوششوں کو سبوتاج کرنے کی بھونڈی ساتھ ہے آئینی ترمیم بی این پی کے سینیٹرز کے ساتھ کیا کیا گیا اب کیا ہوگا اختر مینگل کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے آخری دنوں میں میرے پاس بلاول کی کال آئی میں نے انہیں کہا کہ ایک طرف آپ ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے بچوں کو حراسہ کر رہے ہیں تو ایسے معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں اختر مینگل نے کہا کہ بلاول نے پوچھا یہ سب کون کر رہا ہے میں نے کہا آپ ہی معلوم کرائیں سندھ میں آپ کی حکومت ہے وہاں ہمارے ایک سینیٹر کے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے سادہ لباس میں چوبیس گھنٹے کچھ لوگ موجود ہیں بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے وہاں ہماری خاتون سینیٹر کے شوہر کے پیٹرول پومپس سیل کر دیو گئے ہیں آئینی ترمیم کیا گیم ڈالی گئی شاہد خاکان عباسی کے انکشافات نے کاشف عباسی کو بھی چونکا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سینیٹر صحافی کاشف عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آدم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ میری جماعت اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھی بارہ گھنٹے میں قانون عوام کے سامنے آیا اور گزٹ نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اتنی تیزی کبھی نہیں دیکھی مجھے ترمیم اور منظور کرنے کے طریقے دونوں پر اعتراض ہے نیت یہ ہے کہ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے ججیس تائیناتی کو کنٹرول میں لے لیا جائے سوال ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا اصل چیف جسٹس کون ہوگا پی ٹی آئی کے منحری سینیٹرز کا موقف سامنے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے منحری سینیٹرز منظر عام پر آ گئے ہیں انہوں نے اپنی روپوشی کی وضاحت بھی جاری کر دی ہے ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹرز زرکا تیمور نے کہا یہ بہت افسوسناک ہے کہ میرے خلاف نفرت انگیز مہم چل رہی ہے زندگی میں آزمائشیں اور اونچ نیچ آتی ہے لیکن میں اور میری فیملی تکلیف سے گزر رہی ہیں میں تو چلو سینیٹر ہوں مجھ پر جو بھی تکلیف آئے جائز ہے عمران خان نے عزت دی ہے اللہ تعالی عزت دینے والا ہے زلت دینے والی بھی رب کی ذات ہے میں پارٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی لیکن میرے پاس فون نہیں تھا تو میں ان سے کیسے رابطے میں رہ سکتی تھی لندن جانے کی تیاریاں مکمل نواز شیف نے رختے سفر باندھ لیا مریم نواز بھی لندن جا رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ صدر نون لیگ میاں نواز شیف رما ہفتے لندن ربانہ ہو جائیں گے